وزیر مملکت زرطاز گل کی زلائی افسران سے اہم ملاقات ہوئی زرطاز گل گزشتہ چار روز سے ڈی جی خان شہر میں وارٹر سپلائی کی موطلی پر سیخ پا ہو گئی زلائی افسران عوامی نمائندوں کی کال پر بھی عوام کے مسائل حل نہیں کرتے ڈی جی خان میں حقیقی تبدیلی کے لیے زلائی افسران کو اب کام کرنا پڑے گا بات کریں گے بیورو چیف ڈی جی خان زشان سفدر سے زشان بتائیے گا کتنا ٹائم دیا ہے وزیر مملکت نے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جی پانی کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہے یہ گزشتہ چار روز ڈی جی خان شہر میں پانی کا مسئلہ تھا جس میں وارٹر سپلائی پمپ کے جو کنیکشن ہے وہ کٹے گئے تھے اس وجہ سے یہاں پہ وزیر مملکت نے تمام ڈسٹرک آفیسلز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی بھی موجود تھے میٹنگ کیا اور اس میٹنگ میں انہوں نے نرازگی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈسٹرک جو افسران ہیں ان کے نائلی اور کامچوری کو بھی آگے ملوزت حد رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جب کال کرتے ہیں یا کسی کو بیٹھتے ہیں کسی عوامی نمائندے کو تو اس کال پہ بھی کوئی ریاکشن نہیں ہوتا اس عوامی عوام جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر تو اس مسئلے کے حال بھی نہیں لکھالے جاتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تمام طرح معاملات کو بہتر سے بہتر کیا جائیں اور جو ٹائبل ایریاز ہیں خاص طور پر سنگی سرور کا ایریاز یا جو ان کا حلقہ ہے وہاں پہ وہ کھلی کچہریز لگائیں گی اور کھلی کچہریوں میں وہاں پہ تمام طرح عوامی مسائل سنے گی اور ان کے حال نکالے گی اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام ڈسٹرک افسران کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے تبدیلی حقیقی اس وقت آئے گی جب عوام کے مسائل حل ہوں گے اس حوالے سے وہ تمام ڈسٹرک کے افسرز پر سیکھ پا بھی ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جات سے جال دی جی خان کے کام نظر آتا دکھائی دینا چاہیے تمام ڈسٹرک کے جو افسرز ہیں مختلف محکموں کے وہ تمام اپنی اپنی کارکرٹی شروع کر دیں یہ ہمارے سوروزا پلان میں شامل تھا لیکن سوروزا پلان کے باوجود بھی ابھی تک دی جی خان میں اسی طرح سے کام نہیں کیا جانا جس طرح سے امران خان کو کام کرنے کی امران خان نے ہدایت دیتی اور اسے تیم نے تو بہت کچھ شامل تھا زیشان یہ بتائیے گا کہ زرطاج گل نے کہا کہ زلی افسران عوامی نمائندوں کی کال پر بھی عوام کے مسائل حل نہیں کر پاتے تو ہر ہفتے ہر مہینے بعد کھلی کا چہری لگائے جاتی ہے ملدیاتی نمائندگان کے جانب سے عوامی نمائندوں کے جانب سے کیا فیدہ رہ جاتا ہے پھر اس کھلی کے چہری کا یہ کھلی کے چہری تو ابھی لگنا شروع ہوگی کیونکہ پہلے تو تمام منسٹر جو یہاں سے منسٹر جو زرطاج پھول ہیں یہاں پہ وزیر مملکت ہیں انہوں نے پہلے اسلام بات میں اپنا تمام طرح معاملات جو میٹنگز تھی وہ کی اور اس کے بعد وہ بھی اپنے حلقے میں آئی ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی یہاں کے ایم پی ایز ہیں ایم ایز ہیں انہوں نے زلی ای انتظامیہ کے ساتھ اور زلی افسران کے ساتھ خصوصی طور پر بیٹنگ کی ہے جو جو صحت کے معاملات ہیں اس کے ساتھ تعلیم کے معاملات ہیں خاص طور پر لارڈر کی سیچویشن یہاں پہ خراب دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ دی جی خان شہر میں کورا کرکٹ اور گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان پر مانیٹرنگ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ وہ اپنے اپنے حلقوں میں یہاں پہ کھولی کچہری لگائیں گے اور اس حوالے سے وزیر مولک اپنے یہاں پہ ڈسٹک آفیسرز کے ساتھ یہ تمام در میٹنگ کیا اور اس میں یہ معاملات تیفائی ہیں کہ ہر ہفتے میں یہاں پہ مختلف مہنگوں کی میٹنگ کی جائیں گے مختلف مہنگوں کے جو افسران ہیں معاملات یہ تیفائی ہیں کہ ہر ہفتے میٹنگ کی جائے گی صحت تعلیم صفائی لاو این آرڈر تمام کی تمام صورتحال بتر ہے اسی حوالے سے اب ہر ہفتے میٹنگ ہوگی کھولی کچہریہ لگائی جائیں گی بہت شکریہ دشان صفدر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں